بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام انوکھا لادلہ اس وقت کوئٹا پہنچ چکا ہے اور کوئٹا پہنچتے ہی لادلے کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے ویڈیوز کی بھرمار ہے اور کس طرح سے آج کوئٹا میں تاریخ رقم ہوئی ہے تاریخ اس طرح سے رقم نہیں ہوئی کہ لوگ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے یہ تو ایک نوم ہے یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے یہ تو ایک ٹرینڈ ہے اور اسی طرح سے ہوتا ہے پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آتا ہی بلوچستان سے ہے اور مریعہ و نواز شریف صاحبہ کے بقول باپ کے حکم پر ہی باپ پارٹی کسی کے ساتھ ملتی ہے مریعہ و نواز شریف صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ رہی ہے ویڈیو موجود ہے ان کا بیان موجود ہے تو ہم تو مریعہ و نواز شریف صاحبہ کو ہی کوٹ کر سکتے ہیں تو اب اس سب میں حیران کن بات یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں پر گئے غرور ان کا خاک میں ملا اور وہاں پر جا کر اب وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں رپورٹیں پیش ہوئیں کہ میاں صاحب آپ اکیلے حکومت لینا چاہتے ہیں آپ بندے ملا کے بھی نہ لے سکیں یہ آپ کی حالت ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مریعہ و نواز شہباز شریف بھی ساتھ تھے ان کے اور آج نون لیگ کا پول کھل گیا ہے میں نے جو ویڈیوز آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور آج میاں و نواز شریف صاحب جو کہ فاتح بن کے ایسے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں دین چار سال مفرور اشتہاری سزا یافتہ مجرم اس کے بعد ملک واپس آیا ریاستی پروٹوکول میں پورا نظام اس کے سامنے سرنگو ہو گیا کئی پہ کمیشنرز اس کا استقبال کر رہے ہیں کئی پہ سی سی پی او اسے سلوٹس مار رہا ہے اور وہ سارا ملک کا نظام چلا رہا ہے آئین قانون عدالتی نظام ہر چیز پر سوالیاں نشان کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ایک انوکھا لادلہ ہے اور انوکھا لادلہ کھیلنے کے لیے چاند مانگتا ہے اور اب لادلے کی یہ بھی خواہش ہے کہ لادلے کو لادلہ بھی نہ کہا جائے اس کے لیے اپنی منشور کمیٹی کو ٹاسک دے دی ایسا بیانیاں بناو کہ میں لاد پیار بھی میرے ساتھ جاری رہے اور میں لادلہ بھی نہ لگو مطلب عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں ہم عوام کو دھوکہ دیں عوام کو پاگل بنائیں عوام کے وہی بات ہو گئی کہ میں پہلے بھی یہ شیر پڑھتا ہوں اور یہ بچائی پاکستانی قوم کے ساتھ یہ علمیہ رہا ہے ہم سب کے ساتھ کہ چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ لیکن جتنی مرتبہ انہوں نے چہرے بدلے اور جتنی مرتبہ انہوں نے ہماری سادگی کا ہمارے ملک کے پچیس کروڑ سادہ لوہ لوگوں کا مزاک اڑایا ہے ہماری توہین کی ہے ہمیں بار بار دھوکہ دے کے ہماری سادگی کی ہماری اچھائی کی توہین کی ہے اب یہ عوام بھی سب کچھ سمجھ چکی ہے اب اس عوام کو بھی دھوکہ دینا مشکل ہے اب اس عوام کو دھوکہ دینا بلکہ ناممکن ہے مشکل تو بہت پہلے تھا اب ناممکن ہے اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت تمام تر لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا اب نواز شریف صاحب واپس انقلابی بھی بننا چاہیں کیسے بنیں گے کس موں سے بنیں گے بننا چاہ رہے تھے کہ جی ہم الیکٹیبلز کے لیے بھی دروازے بند کریں گے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے اور اوپر والوں کو بتا رہے تھے بڑے بھائی کو اور بڑے گھر کو کہ جی معیشت ابھی ٹھیک ہوگی مجھے آپ نے فل فلیج حکومت دینی ہے میرا اقتدار جو ہے اس کے اندر مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے میرے اقتدار کے اندر کوئی ادھر ادھر نہیں مجھے فل منڈٹ دوگے تو میں ملک ٹھیک کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسا مستری ہے یہی ملک ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ اسحاق ڈار صاحب نے جتنا بیڑا غرق کیا پاکستان کی معیشت کا تو ظاہری بات ہے شوق سلامت ہے آئیں پھر سے پاکستان کا بیڑا غرق کر لیں اب یہاں پر ناظرین اکرام میاں نواز شریف صاحب اپنی انا جو ہے اسے پیچھے رکھ کے آج میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوئیٹا پہنچے کیونکہ ان کا دل تھا کہ سب ایمکیو ایم کی طرح آگے لیٹ جائیں ایمکیو ایم والے آئے دروازے پہ چل کے آئے اور اتحاد ہو گیا اور ایمکیو ایم والوں کو پتا ہے کہ کیسے ہوا اور سب کو پتا ہے کیسے اتحاد ہوا لیکن میاں نواز شریف صاحب کوئیٹا تشریف لے کر گئے اب جب میاں محمد نواز شریف صاحب کوئیٹا تشریف لے کر گئے ہیں تو اب وہاں پر کیا ہوا ہے وہاں پر پہلے تو جی ڈر ہے خوف ہے اور عوام یہ دیکھیں کہ سنسرشپ کی انتہائے میں آپ کو یہ کلپ دکھاتا ہوں آپ بلکہ یہ کلپ جو ہے اپنی سکرینز کی اوپر ملائزہ فرمائیں یہ آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام مسلم لیگ نون نے بلوچستان کے میڈیا پر عدم اعتماد کا اظہار کی ہے نواز شریف کا دورہ کوئیٹا کوئیٹا کے صحافیوں کا نجی ہوتل میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا صحافی شدید سردی میں ہوتل کے باہر خوار ہوتے رہے نون لیگ کی مریم اور اجزیب اپنے ساتھ لاہور سے مخصوص صحافیوں کو کوئیٹا لائی ہے ہوتل کے اندر لاہور سے لائے گئے چند مخصوص ریپورٹرز موجود من پسند ریپورٹنگ کی کوششیں کی جا رہی ہیں آزاد میڈیا اندر موجود ہوتا تو ملاقاتوں کی اصل خبریں عوام تک پہنچنے کا خطرہ تھا بلوچستان کی میڈیا مسلم لیگ نون کے رویے سے شدید نالا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ان کے اصل چہرے آشکار کر دینے تھے صحافت جو ہوتی ہے حقیقی صحافت وہ آئینے کی طرح ہوتی ہے اگر اس آئینے میں اس چیشے میں آپ کو اپنا چہرہ بھدہ بدنما داگدار نظر آ رہا ہے تو آئینہ توڑنے سے شکل کا علاج تو نہیں ہوگا اس کا کچھ کریں آئینہ توڑنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن بلوچستان کے میڈیا پر جو انہوں نے ادم اعتماد کیا ہے بلوچستان کے صحافی جو ہیں وہ شدید نالا ہے اپنے ساتھ منپسند صحافی لائیں منپسند چینلز کی اوپر سارے چینلز ہی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک نظام کے تحت کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ٹی وی چینلز کی اوپر اور کیا کچھ ہونا ہے آئینہ دنوں میں وہ بھی سب کو پتا ہے لوگوں کا ویسے ہی ٹی وی کی اوپر سے میڈیا کی اوپر سے اعتماد جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ چکا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آبیسلی کتنی اہم ہیں آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اس پورے سرائریوں میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لئے سرپرائزز ہیں اور ناظرین اکرام یہ چھپانا کیا چاہ رہے تھے ہم تو ان کے اپنے گھر سے نواز شریف صاحب کے بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں آپ پہلے نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کا شہباز شریف کا عظیم الشان استقبال بلوچستان کا کونکرر آیا ہے بلوچستان سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس باپ پارٹی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے جا رہے ہیں جس باپ کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ اصل باپ کے حکم کے بغیر یہ باپ پر نہیں مار سکتا یہ سوچ نہیں سکتا آج وہی ان میں مل رہے ہیں تو کس مو سے پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لادلہ نہ کہو ہمارے اوپر سے لادلے کا ٹیگ بھی مٹاؤ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ خواہشات ہیں نا آلی پناہ کی بادشاہ سلامت کی کہ میں سب کچھ کروں بھی لاد پیار بھی جاری رہے اور عوام لادلہ بھی نہ کہے عوام آنکھیں بند کر لے ہمارے سارے ڈھکونسلوں کے اوپر ہمارے تماشوں کے اوپر اب جو نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کا شعباز شریف صاحب کا جو استقبال ہوا ہے حد نظر تاکتا حد نظر عوام کا جمع غفیر اور لگتا ہے نواز شریف صاحب شاید راستہ بھول جائے آپ پتہ نہیں کیا ہو کیونکہ اتنا بڑا استقبال بلوچستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی لیڈر کا ہوا ہو جو میں آپ کو آئی دکھانے لگا ہوں اپنا دل تھام لے اور دل تھام کے آج پاکستان کے مستقدل پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیر آزم بننے کا خواب دیکھنے والے پاکستان کے لادلہ پرو میکس میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا فقید المثال بلوچستان کے صوبے کے اندر آپ استقبال ملائزہ فرمائیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو ملائزہ فرمائی تاحد نظر عوام کا جمع غفیر میاں محمد نواز شریف صاحب کا شاندار استقبال جو ہے وہ کر رہا تھا بلاو المٹو نے بھی تنقید کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سابق وزیر آزم نواز شریف کے دورہ ہے بلوچستان کو نون لیگ کی کمزوری کا نتیجہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں اس لیے انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے میاں صاحب اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں بہتر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پنجاب پر ہی فوکس کریں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کو ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت تانے دیئے تھے کہ باپ کے ووٹ بہت برے ہیں امید ہے کہ وہ اپنے محقف پر قائم رہیں گے باپ کے ووٹوں کے اوپر تنقید کرتے تھے اب باپ کا باپ جو ہے اس پر بات کریں اب ذرا اپنے بیانات جو ہیں ان کے اوپر دیکھیں چیون پیپلز پارٹی نے کہا کہ پندرہ ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا وفاق اور صوبے میں حکومت اور اداروں کے ساتھ ہونے کے باوجود نون لیگ زمنی الیکشن سے بھاگتی رہی تھی اور ویسے پیپلز پارٹی کہتی تھی ہم تو نہیں بھاگ رہے زمنی الیکشن سے یہ صرف نون لیگی بھاگ رہی ہے بلاول بوٹوں نے مزید کہا کہ ان کے خیال میں یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں آج بھی ایک فیلڈ بنائی جا رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی ہر پچ پر الیکشن کے لیے تیار ہے اور انہوں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بلبوتے پر سیاست کریں پندرہ مہینے کی کارکردگی کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں کیا شباز شریف اور دیگر آنما بھی اپنی کارکردگی پر تیار ہیں اچھا اس سب کے اندر مریم نواز اور نواز شریف صاحب انہیں اندر جو صاحبی ہیں وہ سارے کے سارے صاحبی یہ خود لے کے آئے ہوئے تھے جو ان کے استقبال کو اب اپنے انگل سے ریپورٹ کریں گے آپ بلکہ ایک اور کلپ دیکھیں کہ جب یہ کوئیٹا پہنچے ہیں تو کیا مناظر تھے جی ناظرین اکرم آپ نے یہ مناظر دیکھے اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر آگے ہیں شہباز شریف صاحب پیچھے چلیں اس پر بھی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں اور اب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال جو ہیں وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے جارے ہیں نواز شریف صاحب کو جو بڑا سرپرائز مل ہے جس کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اپنا تھوکا چاٹ رہے ہیں اس پر تو میں آتا ہوں بعد میں لیکن پہلے آپ جام کمال صاحب جو ہیں ان کی گفتگو جو ہیں وہ بھی ملائزہ فرمائیں چھے بجے اعلان جب کریں گے میاں صاحب کے صاحب تو آفیشلی شمولیت ہوگا لیکن میرے خیال سے جو طریقے گار سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے ایک مخلوط حکومتیں ہمیشہ سے بنتی آئیں کیونکہ نمبر یہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے لئے میرے خیال جعفر خامد وحید صاحب نے تقریبا ہر پارٹی کے حوالے سے لوگوں سے رابطہ بھی کیا ہے اور میرے خیال اسی سسلے کو انشاءاللہ جب نئے دوست سارے مل کے آگے چلیں گے کوشش میرے خیال کسی بھی جماعت کی ہو آخر میں سب کا ذہن یہی ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ہو بلوچستان میں ایک ایسی گورننس سٹرکچر کو ہم وجود ملائیں جو بلوچستان کے ساتھ سنسیر ہوں بلوچستان کی معاملات کو سنسیرلی سیریسلی نہ صرف بلوچستان میں حل کریں ایسے گورنمنٹ بلکہ وفاق کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کریں اور میکینزم قائم کریں کہ اس کے سارے خوائد بلوچستان کے لوگوں تک ناظرین اکرام کیا جان کمال صاحب کی یہ چکنی چوپڑی باتیں کیا لوگوں کو مرعوب گھر پائیں گی یہ سارے معاملات ہیں لیکن یہ مزید لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر رہے ہیں تو پرانے ساتھی نواز شریف صاحب کے انہیں سیدھے ہو گئے ہیں پہلے عدالت سے خان صاحب والی خبر آئی وہ نواز شریف صاحب کو کوئی زیادہ اچھی نہیں لگی اور اب پرانے ساتھی جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کو سیدھے ہو گئے ہیں اور آج ہو کیا رہا ہے آج تو جمعہ بھی نہیں ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پہلے عدالت سے خان صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے اچھی خبر آئی ہے اور اب نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی بھی سیدھے ہو گئے ہیں اب جو میں آپ کو کلپ دکھانے لگا ہوں یہ نواز شریف صاحب کے جو سابق دوست ہیں اور سابق ان کے جو اس وقت بلوچستان کے اندر ان کے اپنے بندے ہیں وہ اس وقت کیا سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں اور سابق وزیراعلا بلوچستان اور نون لیگ کے سابق صدر سناؤلہ زاری اور نون لیگ کے سابق وفاقی وزیر جنرل لٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ ذرا یہ بھی اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرمائیں یہ نواز شریف صاحب کی اپنے پارٹی کے لوگ ہیں اپنے ساتھی ہیں مزید ساتھی اس کشتی میں سوار کرتے ہوئے نواز شریف صاحب اپنی کشتی کے جو پرانے سوار ہیں انہیں اتروانے پر مجبور ہو گئے اور آج انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا کہ نواز شریف صاحب تو کہتے تھے یہ باپ کے لوگ ہیں اور باپ پارٹی جو ہے اس کے پیچھے باپ ہے اور اس طرح کے تنز کے تیر برساتے تھے تو کیا آج یہ جو نواز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں اور جو مبلوچستان کے اندر ایک مشن پر نکلے ہیں کیا نواز شریف صاحب اپنا تھوکا چاٹ رہے ہیں نہ صرف نواز شریف صاحب اپنا تھوکا چاٹ رہے ہیں ان کے بقول بلکہ لادلے کا ٹاگ جو ہے اسے مزید پکا بھی کر رہے ہیں اور پرمنٹ جو اپنے اوپر ایک ٹاگ ہے لادلے کا ہمیشہ میں شکلی بلکہ سوپر لادلے کا وہ بھی اپنے ساتھ لگوا چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا ازار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان اللہ نکمان پاکستان